وہ بھگوان اللہ وحی گروہ ہر پل ہر جگہ ہر سمیں رہتا ہے بتاؤ آپ اس سے کیسے بچوگے آپ کو ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا کوئی بھی اس کے یہاں جاتا بہت پہلے کی بات تو اسے گرمنتر کلمہ دیتا ہی دیتا تھا پر وہ پہچان جرور کرتا تھا اچھا کون کون اس کے لائک ہے کون اس کے نہیں لائک اب ایک بار دو لوگ پہنچ گئے اس کے پاس دونوں کہیں جی ہم نے آپ سے گرمنتر لینا ہے نام دکھشا لینی ہے پیر نے نگاہ ماری ایک کابل ایک ناکابل اب جب تک ثابت نہیں ہوتا پرکشا نہیں لیتے تو پتا کیسے چلے گا تو ان کے پاس دو بٹیر تھے کہ لگے یہ لو بٹیر یہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو جرہ سے گردن دوا کے ان کو بے ہوش کر کے لے آو کہنا گے جی ٹھیک ہے دونوں نے بٹیر لیے چلے گئے ایک گیا جھاڑیوں کے پیچھے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تھوڑا گردن دوایا بٹیر بے ہوش ہو گیا کہتا لو جی آپ کا بٹیر کہتا اچھا بڑا جلدی لوٹ آیا کہتا جی بس جھاڑیوں میں گیا کوئی تھا ہی نہیں جنگلات ہے تو میں نے اس کا گڑھا دوا دیا بے ہوش ہو گیا کہتا اچھا کہتا ہاں جی کوئی نہیں تھا کہتا ٹھیک ہے وہ بٹیر وہاں رکھ دیا ٹھیک ہو گیا تھوڑی دیر بعد بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا دوسرا آدمی جو گیا ہوا تھا وہ لوٹا نہیں کافی دیر بعد لوٹا بٹیر بلکل تندرست بے ہوش کیا ہی نہیں پیر کے چرنوں میں رکھ دیا لو جی اپنا بٹیر اور مجھے کرو معاف کہنا گیا کیوں بے ہوش کیوں نہیں کیا کہنا گیا جی میں نے دور دور تک نگاہ ماری کہیں کوئی نہیں تھا پھر کہتا میں ایسے بٹیر کو سامنے لاکے غلط دوانے لگا وہ مجھے دیکھ رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا اس کا مطلب وہی تو تھا پھر میں نے اس کی گردن دوسری طرف گھومائی بٹیر کی گردن دوانا چاہا مجھے یاد آیا اللہ وحی گروہ محری وہ تو ہر جگہ ہے وہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں یہاں مجھے نہ دیکھ رہا ہو تو میں نے اس لئے آپ کا بٹیر واپس کر دیا کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کا مطلب مالک تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اس لئے مجھے کشمہ کیچے تو اس پیر نے اس آدمی کو گلے لگایا اور جس نے بٹیر کو بہش بہش کیا تھا وہ قابل نہیں تھا اس کو بہج دیا کہ پہلے قابل بن پھر تجھے نام ملے گا اور اس کو نام دے دیا تو آج کا یگ بھی ایسا ہی ہے آج بہت سارے لوگ بٹیر کو باہر جاتے بہش کر لاتے ہیں بینہ بہش کے تو کوئی لاتا ہی نہیں یہاں سے نکلنے کی دیر ہے ہمارے اٹھنے کی دیر ہے پٹا کے واجی شروع ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں خوشیاں نہیں ملتی خوشیاں ملیں گی کیا سرسنگ کے ایریا میں آکے گلت سوچ بھی بری گا بات ہے اور گلت جرہ سے بھی حرکت آپ کے پتہ نہیں کتنے جنموں کی بھگتی کو ختم کر سکتی یہ سرسنگ کے ایریا میں اور آپ بٹیر کو بلکل ماری دیتے ہیں بہش کرتے ہی نہیں یہاں دیکھتے ہیں سادے سیدھے سیمپل یہ وہ فلان یوں لگتے ہیں یہ تو ابھی ٹپکا ہے ایسا تو بھگت پیدا ہی نہیں ہوا یہاں سے نکلنے کی دیرے پھر دیکھو کیا کیا گل کھلاتے ہیں آپ پرکچے اڑا دیتے ہیں پیر فقیروں کے بچنوں سے ترقی نہیں ملی مجھے میں تو محنت کرتا ہوں لوگوں کو بھی لگتا ہے یہ آدمی تو بہت محنت کرتا ہے یہ تو بہت مسکت کرتا ہے اس کو سفلتہ کیوں نہیں ملتی کھاک ملے گی پیر فقیر کو جو ہر جگہ مانتا ہے کہ پیر فقیر نے بولا ہے اللہ وحی گرو رام تو ہر جگہ گوڑ ہے جو یہ بات کو مان لے گا اور ویسا ہی رہے گا جیسا پیر فقیر کے سامنے رہتا ہے نیکی بلائی جیسے آپ اب سسنگ سارے سن رہے ہیں یوں اگر ایک سوئی گرا دینا تو اس کی آواز آئے گی مجھا تب ہے جب آپ اپنے لائف میں جاتے ہیں تب بھی پیر فقیر کے بچنی یوں ہی دل و دماغ میں گونجتے رہیں اور آپ کو برا کرم نہ کریں ہم گارنٹی دیتے ہیں سب کو نوری سوبروب کے درشن ایسے ہو جائے چٹکیوں میں لیکن آپ کو تو دیر ہوتی ہے جب تک آئے نہیں تب تو کیسا تھا کدر تھا کون تھا کیا تھا ادھر شبد بانی چل رہی ہے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو دیترے کی دبولیترے کی دیترے کی وہ کہتے ہیں ہم پڑھ کے کڑے ہوئے ہیں ادھر بہنوں کا یہی حال وہ کیسی تھی فلانی کیسی تھی وہ کدر گئی تھی یہ جگہ اس لیے یہاں چپچا بے پروازی کے وچن ہیں جو گرنٹوں میں سے شبد پڑے جاتے ہیں وہ وچن ہیں کوئی نہیں پڑتا پھر بھی وہ بول رہا ہے تو اس کی بھی خوشی ملتی ہے پر وچنوں کی تو کہنے ہی کیا ہے وہ تو ستسگ ہے اس لیے دھیان سے سنا کرو اور اپنے جیون میں دیکھا کرو کہاں کیا کمی ہے پھر ملے گی خوشیاں تو بھائی بٹیر کو بے ہوش نہیں کرنا ہے اس کو جندہ رکھنا ہے اس کو مارنا نہیں ہے جیسے آپ یہاں بھگت جی بنے بیٹھے ہیں ویسے سماج میں بھی بھگت جی بنا کرو وہاں لارے نہ ٹپکایا کرو کام باشنا کرو دلو مو انکار میں منمائیہ میں بچن مانو گے تو جکینن فائدہ ہوگا جکینن آپ کی انتہ کرن کی محل دل جائے گے اور مالکی کرپادریسٹے کے قابل آپ بنتے چلے جائیں گے شکریہ شکریہ